بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بنائیں گے فروٹ کسٹڈ یہ مدسر بھائی کی ریسپی ہے مدسر بھائی نے گھر پہ بنایا تھا بڑا ہی مزیدار بنا تھا تو آئیے دیکھتی ہیں فروٹ کسٹڈ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لیٹر دودھ ڈالیں گے کڑاہی میں تقریباً ایک کپ دودھ لی ہے اس میں چار کھانے کے چمچ جو ہے وہ کسٹڈ ملا لیں گے میں مینگو فلیور کا لے رہا ہوں کسٹڈ آپ چاہیں تو ونیلہ فلیور کوئی سا بھی فلیور لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ میں عبالہ آگیا ہے اب ہم اس میں ہس بے ذائقہ جو ہے وہ چینی ڈالیں گے تین سبز علائچیاں چھوٹی علائچیاں تین ڈال دیں گے پہلے اس پیالے میں جو کسٹڈ ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے کیونکہ کسٹڈ جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اب یہ مکسچر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈالتے جائیں گے اور ساتھ میں یہ چمچ جو ہے یہ چلاتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے گاڑا ہونے تک پکائیں گے چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے نہ لگے اور آنچ جو ہے وہ ہلکی رکھنی ہے کسٹڈ جو ہے وہ گاڑا ہو گیا ہے اب ہم اسے نیچے اتار لیں گے اور تھنڈا ہونے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم موسیقا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس میں فریش فروٹ جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جونسا فروٹ آپ کو پسان دو کیلہ سیب انار انگور کوئی سا بھی فروٹ میں یہ ڈبے والا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ مدسر بھائی کی ریسپی میں یہ ڈبے والا استعمال ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ ڈبے والے فروٹ سے ضرور ٹرائی کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکس فروٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں دو سو گرام کریم جو ہے وہ جائے گی ملائی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اور چونکہ ہم لوگ ابھی باہر نکلے ہوئے ہیں جنگل کے قریب ہیں گاؤں سے بہت دور ہیں تو اس لیے یہاں پہ فریج یا فریزر نہیں ہے جس میں یہ ہم رکھ کر تھنڈا کریں اسے ہم ایسے ہی کھا لیں گے آپ اسے فریج میں رکھ کر تھنڈا کر کے سرو کیجئے گا الحمدللہ فریوٹ کسٹڈ جو ہے وہ بلکل تیار ہو گیا اب ہم اسے سرو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرح محام لے ملتا ہے موسیقی شام ہونے والی ہے آپ سامنے سورج دیکھ سکتے ہیں سبی لوگ گھروں کو جا رہے ہیں اسی کے ساتھ مبشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ